جزاکاللہ خیر انشاءاللہ اکلا سوال مردوں کی جانب سے اسلام علیکم میرا نام عظمت خان ہے میں جو ہے تو پہلے فوٹوگرافی کرتا تھا اس سے دو سات پہلے تو میں نے جو ہے تو فوٹوگرافی اس کے چھوڑ دی کہ اس میں جو ہے تو نظروں کا بچانا نظروں کو بچانا بالکل جو ہے تو ہوئی نہیں سکتا اور دوسرا یہ کہ جب فوٹو سٹوڈیو انسان جو ہے تو کوئی علاقے میں دالتا ہے تو وہاں پر دینی کام نہیں چلتے زیادہ شادیوں کے کام آرڈر زیادہ آتے ہیں اور شادیوں میں جب جانا ہوتا تو لیڈیز کا جو ہال رہتا اس کے اندر جو ہے تو فوٹوگرافر کو جانا پڑتا تو دو سال پہلے جب میں نے فوٹوگرافی چھوڑا دوں بیکو جو ہے تو سب مطلب میرے دوستوں نے ماں باپ نے اور جو فوٹوگرافر میرے دوستے انہوں نے مجھے بے وکوف کہا کہ مطلب اچھا جو چالو دھنڈا ہے ایک تم زبردست کماراتا چھوڑ دیا اور میں نے اسی وجہ سے چھوڑا گیا مجھے مطلب یقین ہو گیا کہ اس میں جو ہے تو نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکتی اور آج علام دو اللہ میں ایک ہڑک جلاتا ہوں اور ہمائی میری اتنی ہے بھائی تھوڑا سوال آپ کا آ رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جو دوست میرے جو ہے تو یہ کام کر رہے یعنی فوٹوگرافی تو یہ صحیح ہے کام یا غلط جی بھائی کا سوال فوٹوگرافی تعلق سے بھائی نے ایک سوال کیا جو میں نے شہوت کے تعلق سے بیان کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ فوٹوگرافی میں بہت مشکل ہوتا ہے اور مختلف واقعات جیسا تصویر کھیشنا ہے شادیوں وغیرہ کی زیادہ orders ہوتے دینی تخاریم کتنی ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں تصویر کے تعلق سے علماء کی جو ہے جو ایک موقوف ہے جو رائج برحال اب چلتا ہے وہ یہی ہے کہ جائز چیزوں کے لئے اس کو لیا جا سکتا ہے اور اسی موقوف اسی بیس کے بنیاد پر الحمدللہ تقریبا جماعت اور جتنے مسالک ہیں سب نے اجازت دیا اور علماء آج کل ٹی وی وغیرہ پر آتے ہیں کیمرا بھی فوٹوگرافی انوالو کرتا ہے صرف اتنا ہے فوٹوگرافی میں سٹل ایمیج ہوتا ہے اور ویڈیو گرافی میں پر سیکنڈ وہ ایمیج کیپچر کرتا جاتا ہے بیک گرانڈ تو سٹل ایمیج ہی ہے وہ کہیں نہیں گئے پہنچانے کا کام ہے نیوز پہنچانے کا کام ہے یا ایونٹس جو ہوتے ہیں یا دینی تخاریب ہیں یا پھر جو ضرورت کے لئے فوٹو ہوتی ہے پاسپورٹس ہیں آئی ڈیز ہیں اور بہت سارے چیز ہیں تو انشاءاللہ وہ تو کوئی حرج نہیں وہ کیا جا سکتا ہے رہا معاملہ وہ جو فوٹوگرافی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے کیا نقصانت ہے آپ سب بتا ہے شروعات کسی برائی کیوں فوٹوگرافی سے ہوتی ہے پہلے سادھی فوٹو اور اس کے بعد پھر وہ ڈیٹیلنگ میں ہوتی ہے اور خاص طور سے آپ نے جو سیناریو کیا کہ جنرل فوٹوگرافر سے جاتے ہیں شادی وغیرہ میں کھشنا ہوتا ہے نہ ان کی نبچنا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مردوں میں فوٹوگرافر دیکھتے بھی نہیں زیادہ کبھی کوئی رہے گا لیکن عورتوں میں یہ حال ہے کہ سب کو کھچانا ہے اور وہ بیچارے کو سب کو دیکھنا ہے اور سب کی فوٹو لینا ہے لحالت یہ ہے ہر عورت بتانا چاہتی زیور جو پہنی ہے کپڑے جس طرح سے پہنی ہے اور جیسی فوٹوگرافر آتا تو ان کے حالات بھی چینج ہو جاتے ہیں بارڈر رسالیوں کے برابار ہونا شروع ہو جاتے ہیں پلوگو سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں بال وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں تو ان کو فوٹو میں آنا ہے اور فوٹوگرافر کے لیے تو میں سمجھتا ہم ممکنی نہیں وہ کیسا آنگ بند کر کے تو فوٹو لے نہیں سکتا ہے ان عورتوں کی ظاہر سی بات ہے پھر اس میں شہوت انسان کے اور اتنی ساری عورتوں کو دیکھیں اور غیر شادی شدہ ایک مرد ہو یا شادی شدہ بھی ہو اور ڈیلی جا رہا ہوں تو بہت ساری اس میں برائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس جوپ کو کوئیٹ کر دیا لیکن میرے حال شرح حدود میں اگر ہوتا تو ٹھیک تھا لیکن اگر اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پھر اس پروفیشن کو نہ اپنائے جائے اس لئے کہ پھر اس میں بہت ساری برائی ہیں بہت ساری خباتیں ہیں اور بہت ساری جگہ انسان آپ نے نفس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے یاد رکھئے لہٰذا بچنا آوائٹ کرنا یہ سب سے بہترین چیزیں سوائے ضرورت کے جہاں میں نے جو بتایا وہاں ہے اس کو بہرحال کیا جا سکتا ہے رہا معاملہ یہ کہ ہم نے زندگی بھر کی آپ چھوڑ دیں گے تو رزقہ کیا ہوں گا تو رزقہ دینا اللہ کا عظمہ ہے وہ فکر ہمارا کام نہیں کوشش کرنا ہمارا کام ہے آپ کوشش کیجئے دیکھیں اللہ تعالی انشاءاللہ اس سے بہتر اور اس سے اچھا رز دیں گا چاہے پھر وہ کوئی چھوٹا موٹا کامیس نہیں ہوں اس میں ذرا ڈیمارڈ لگتا ہے ایک آدمی کو رسپیکٹ ملتی ہے اگر اس میں رسپیکٹ نہیں بھی ہے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے بنیز بز اس کے غیر محرم کو دیکھا جائے اور انسان کے شہوت بڑھ کے یا اس سے پھر کوئی گناہ یا جرم ہو جائے اس سے زیادہ بہتر تو یہ کہ کوئی دوسرا کوئی بزنس چھوٹے چھوٹا